اسلام علیکم متعلق پاکستان کا سیکنڈ چپٹر تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام آج ہمارا ٹاپک ہے معاشی ترقی معاشی ترقی سے کیا مراد ہے معاشی ترقی سے مراد کسی پسمادہ معیشت کا ترقی آفتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے جنرل عیب خان کا دور حکومت جنرل عیب خان کے دور حکومت میں معاشی ترقی کی اوصالانہ شرعہ سات فیصد کے قریب تھی زرعہ شعبے پر توجہ زرعہ اصلاحات پاکستان کی معیشت کا زیادہ ترہ انحصار زراد پر ہے لہٰذا عیب خان نے زراد کے شعبے میں مختلف اصلاحات متعارف کروائیں جاگیداروں کے لیے زمین کی حد ملکیت انہوں نے بڑے جاگیداروں کے لیے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کر دی مزارین کہتے ہیں خدمت گزاروں کو مزارین میں زمین کی تقسیم یعنی مزارین اور ہاریوں میں زمین تقسیم کی گئی اچھے بیج کی درامت اور کھادوں کا استعمال زیادہ پیداوار دینے والے بیج منگوا کر کسانوں میں تقسیم کیے گئے زرعہ مشنری کا استعمال کیمیائی کھادوں کے استعمال کو بڑھایا گیا اور زراد کے شعبے میں ٹریکٹر ہارویسٹر اور تھریشر کو متعارف کروایا گیا زرعہ کرزوں کا اجرہ آسان شرائط پر زرعہ کرزوں کا اجرہ کیا گیا تاکہ غریب کسان اپنی نئی مشنری کھادیں اور بیج خرید سکیں آپاشی کا نظام آپاشی کے نظام میں بہتری کے لیے کئی نہریں ڈیم براج بنائے گے اس کے علاوہ ٹیو ویل بھی لگائے گے تاکہ کاشکاری کے لیے پانی میں اثر آسکے سندی شعبے پر توجہ 1958 میں ایوب خان نے مارش اللہ کے نفاس کے بعد نئی سندوں کے قیام کا اعلان کیا اور ملک میں نئی سندوں کا قیام عمل میں لائے گیا نئی سندوں کے قیام سے لوگوں کو بہت زیادہ روزگار کی فراہمی ہوئی اس کے علاوہ سنتی برامداد میں اضافہ ہوا چھوٹی سنتوں کو ترقی دی گئی سنتکاروں کو ٹیکسوں اور خام مال کی درامداد پر چھوٹ دی گئی ٹیکنیکل ٹریننگ کا انتظام کیا گیا بیرونی سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب بھی دی گئی 1959 میں انویسمنٹ پرموشن بیرو کا قیام عمل میں لائے گیا 1961 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیویلمنٹ کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا مقصد سنتوں کی ترقی کے لیے طویل اور قلیل مدد کے قرضے دینا تھا PCSIR مطلب پاکستان کانسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا قیام عمل میں لائے گیا PICIC پاکستان انڈسٹریل گریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لائے گیا جس نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سنتوں کی مالی مدد کی ایکسپورٹ بونس سکیم کا آغاز ایکسپورٹ بونس سکیم کا آغاز بھی کیا گیا تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری جنرل عیب خان کے دور حکومت میں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بھی اصلاحات کی گئیں سکولوں کے لیے نیا نساء متعارف کروایا گیا درسی کتب کی چھپائی کے عمل میں بھی تیزی لائے گی مختلف صوبوں میں ٹیکس بک بورٹ کا قیام بھی عمل میں لائے گیا نئے سکول کھولے گئے ملک میں نئے کالجوں اور یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے گیا سماجی شعبے کی بہتری کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ کا پروگرام متعارف کروایا گیا جنرل عیوب خان کے دور حکومت میں ملکی ترقی میں اضافہ ہوا آج بھی معاشی ترقی کے لحاظ سے عیوب خان کا دور حکومت مثالی دور حکومت سمجھا جاتا ہے مواشی ترقی سے کیا مراد ہے کسی پسمادہ معیشت کا ترقی آفتہ معیشت کے طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے انڈلین کریں عیوب خان کے دور حکومت میں معاشی ترقی کی او سالانہ شرعہ سات فیصد کے قریب تھی ایم سی کیوز کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے زری شعبے پر توجہ ہائلٹ کر لیں پاکستان کی معیشت کا نصار زراد پر ہے ایم سی کیوز کے طور پر آتا ہے جنرل ایوب خان نے زراد کے شعبے میں بہتری کے لئے اصلاحات متعارف کروائیں اصلاحات تحریر کریں اجرہ کرنا ہوتا ہے عمل میں لانا ہائلٹ کر لیں مزاروں کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو سنتی شعبے پر توجہ ہائلٹ کر لیں 1958 میں ایوب خان نے مارش اللہ کی نفاظ کے بعد نئی سنتی پولیسی کا اعلان کیا ایم سی کیوز کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انڈرلین کر لیں ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے 1959 میں انویسٹمنٹ پرموشن بیرو کا قیام عمل میں لائے گیا 1961 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیویلمنٹ بینک کا قیام عمل میں لائے گیا IPB کیا مراد ہے پوچھا جا سکتا ہے PCSIR ایپڈیویشن کے طور پر PICIC پوچھا جا سکتا ہے اپنی ان کے ایپڈیویشن اچھے سے یاد رکھنے تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری ہائلٹ کر لیں جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری کے لیے کیا اصلاحات متعارف کروائے گی یا اصلاحات تحریر کریں یہاں تک ہوتا ہے ہمارے ٹاپک کمپلیٹ تینکیسو مچ اللہ حافظ